اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین يمشون علی الارغ هونم وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سور فرقان کی آیت نمبر 63 کی تلاوت اور ترجمہ کیا اس آیت کی تفسیر کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے اس سے ملنے والے احکامات اور پیغامات کیا کیا ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدو کیا ہے حضرت مولانا مفتی محمد فیاض صاحب کو السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب یہ جو آیت پڑی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْغِ هَوْنَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا اسْلَامَا یہ آیت کی تفسیر اور تشریح کیا ہے جزاک اللہ خیرہ سب سے پہلے تو میں یہ ارس کروں گا کہ آپ نے جو آیت تلاوت کی سور فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 77 تک یعنی سور فرقان کے اختتام تک اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں اور ان نیک بندوں کو اللہ نے اپنے نام اپنی صفت رحمان کی طرف نسبت دی ہے کہ یہ جو نیک بندے ہیں یہ رحمان کے بندے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اور ان کی اللہ تعالی نے تقریباً بارہ تیرہ صفات بیان فرمائی ہیں اور ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روح زمین پر بسنے والے جو لوگ ہیں جو انسان ہیں بالخصوص جو مسلمان ہیں وہ ان مبارک صفات سے اپنے آپ کو متصف کریں سب سے پہلے صفت جو خود آپ نے ابھی اس آیت میں پڑھی اس آیت میں دو صفات اللہ تعالی نے بیان فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آجیزی سے چلتے ہیں انکساری سے چلتے ہیں ان کی چال میں تکبر بڑائی اور دکھلاوہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی اس آیت میں اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں اللہ تعالی نے آجیزی کا حکم دیا جیسے سورہ لقمان میں بھی حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ آجیزی اختیار کرنا توازوں کے ساتھ چلنا مجھے سب آجیزی کیا ہے یہ سے جھکر کرنا آنکھ کے نیچے کر کے چلنا یہ آجیزی ہے یہ ایک روئیے کا نام آجیزی آجیزی ظاہری آجیزی بھی ہے اور باطنی آجیزی بھی ہے ظاہری آجیزی تو یہی ہے کہ انسان کا جو روئیہ ہو اس میں وہ جھکا ہوا ہو اور اس میں اپنی کوئی انفرادی شان اپنی کوئی اونچی شان وہ دکھانے کی کوشش نہ کر رہا ہو بلکہ وہ نظریں بھی اس کی جھکی ہوئی ہو اور چال ڈھال بھی اس کی آجیزانہ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ تکبر کا شائبہ نہ ہو یہ ظاہری آجیزی اور جو باطنی آجیزی ہے وہ بھی ضروری ہے وہ یہ کہ دل کے اندر بھی انسان اپنے آپ کو وہ بڑا نہ سمجھے اور لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھے اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر نہ سمجھے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ اللہ آپ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجئے یعنی میں اپنی نگاہ سے اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھوں البتہ لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دیجئے لوگ جب دیکھیں تو وہ مجھے بڑا سمجھیں لیکن میں اپنے آپ کو اپنی ذات کو میں چھوٹا ہی سمجھوں اللہ مجھالی فی عینی صغیرہ و فی آئینی ناس کبیرہ جی بالکل یہ دعا کا مفہوم ہے تو یہ باطنی آجیزی باطنی آجیزی یہ کہ انسان اپنے آپ کو دل کے اندر بھی ظاہری رکھ رکاؤ بھی آجیزانہ ہو اور اپنے آپ کو وہ آجیز سمجھے اپنے آپ کو کم تر سمجھے کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے کسی کو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت بڑا ہوں اور دوسرا مجھ سے چھوٹا ہے ایسا نہ سمجھے یہ باطنی آجیزی ہے تو دونوں طرح کی آجیزی ضروری ہے چال ڈھال میں بھی جیسے اس آیت میں آیا ہے یمشون علی الارضی ہونا کہ زمین پر جب چلتے ہیں تو آجیزی سے چلتے ہیں اکڑ کر نہیں چلتے اور باطنی آجیزی بھی ضروری ہے اور دوسرا جو عباد الرحمن کے صف دوسری جو یہاں بیان ہوئی وہ یہ کہ کہ جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں کوئی بد کلامی کرتے ہیں اسی طریقے سے گالی گفتار سے کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسا بحث و مباحثہ کی فضا بناتے ہیں مناظرے کی فضا بناتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ پھر عباد الرحمن وہ ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے وہ ان سے کنارہ کا شیخ تیار کرتے ہیں قولو سلاما یعنی یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا سلامتی کی بات کہتے ہوئے وہاں سے ہڑ جاتے ہیں اس گالی گفتار میں اس بد کلامی میں شریک نہیں ہوتے یہ دوسری صف عباد الرحمن کی یہاں بیان ہوئی مفتی صاحب یہاں پر جاہل قصے کہتے ہیں اس کی تعریف کر دیں اس کی ڈیفینیشن کر دیں جاہل کس کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا نہیں ہے وہ جاہل ہے دیکھیں ہر وہ آدمی جس کا انداز گفتگو جاہلانا ہو یا جس کا جو رویہ ہو وہ جاہلانا ہو اگر وہ پڑا لکھا کیوں نہ ہو اور بہت بڑی بڑی ڈگرییاں ہو لیکن اس وقت جب وہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کا انداز جاہلانا ہے یہ بھی مراد ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے ہی جاہل دیہاتی قسم کا آدمی ہے اور پڑا لکھا نہیں ہے اور اس کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے تو اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنی ہے اور جو پڑا لکھا آدمی ہو لیکن گفتگو جو کر رہا ہو جاہلانا طریقے سے کر رہا ہو گالی گفتار سے کر رہا ہو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت بڑے پڑے لکھے لوگ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب وہ توتو میمے پر اتر آتے ہیں تو پھر وہ ان کی زبان کس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی ڈگری ہولڈر مراد نہیں ہے بلکہ اس موقع پر جس کا طرز تخاتب جس کا طرز گفتگو جاہلانا ہو اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہو اس کا رویہ اس کے چال ڈھال اس کا انداز یہ ساری جاہلانا ہو آیت نمبر 64 میں یہ تیسری صفت عباد الرحمن کی بیان ہوئی کہ وہ اپنے رب کے سامنے راتیں اس حال میں گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے کی حالت میں پڑے ہوتے ہیں اور کبھی قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں یعنی پوری رات سونے کے بجائے کچھ قیام اللیل کبھی احتمام کرتے ہیں راتوں میں عبادات کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ تیسری صفت بیان ہوئی اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرما دے ہی بہت بڑی صفت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول تھا تحجد کی نماز قیام اللیل اور آج ہمیں یہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ ہم میں سے نکلی جا رہی ہے اللہ تعالی ہمیں قیام اللیل اور تحجد کی نعمت نصیب فرما دے چوتی صفت یہ بیان فرمائی والذین یقولون رب نصرف عنا عذاب جہنم کہ وہ لوگ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں یہ کہتے ہیں رب نصرف عنا عذاب جہنم اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے حقیقت یہ ہے کہ جہنم کا عذاب وہ تباہی ہے جو انسان کو چمٹ کر رہے گی جو گناہگار کو چمٹ کر رہے گی تو عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں قیام اللیل کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ اپنی عبادت پر مطمئن نہیں ہو جاتے اور وہ یہ گھمڑ نہیں کرتے کہ ہم نے یہ عبادت کر لیں اور عبادت کرنے کے نتیجے میں اب ہم اللہ کے مقرب ہو گئے اور جنت ہی ملے گی نہیں ان عبادت کے کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لی رب نصرف عنا عذاب جہنم اپنی عبادت پر گھمڑ نہیں کرتے اللہ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں جہنم سے پھر بھی پناہ مانگتے ہیں یقیناً وہ مستقر اور قیامگاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے خدا نخواستہ کسی کا وہ مستقر ہو گیا اور کسی کی وہ قیامگاہ بن گئی تو وہ بڑی بدترین جگہ ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظ فرمائے پانچویں صفت عباد الرحمن کی یہ بیان فرمائی جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضل خرچی نہیں کرتے اور اسی طریقے سے تنگی بھی نہیں کرتے کنجوسی بھی نہیں کرتے ایک طرف اسراف بھی نہیں کرتے فضل خرچی بھی نہیں کرتے دوسری طرف تنگی بھی نہیں کرتے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے خرچ کرنے میں وہ ان دونوں کے درمیان احتدال کا راستہ ہوتا ہے تو اسی طرح کا ایک اور مفہوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِك وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْتِ اپنے ہاتھ کو گردن سے بلکل باندھ کر بھی نہ رکھو کہ خرچ نہیں کرتے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بلکل کھلا خرچ کر رہے ہو فَتَقْ عُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا اور پھر بعد میں حسرت کرتے ہو بعد میں افسوس کرتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہوا ختم ہو گیا بھیگ مانگنی پڑتی ہے تو کسی بھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں عباد اور رحمان ہیں ان کی یہ بنیادی صفت ہونی چاہیے کہ وہ اعتدال سے خرچ کریں ایسا بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ خرچ کر دیں اور بعد میں دوسروں سے دست سوال دراز کرنی پڑ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ کنجوسی کریں اور جو بنیادی ضروریات ہیں یا جو بنیادی ماتحتوں کی ضروریات ہیں اپنی ضروریات ہیں دین کے تقاضے ہیں اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ ہے وہاں بلکل خرچی نہ کریں ایسا بھی نہ ہو بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم ہے چھٹی صفت یہ بیان فرمائی آیت نمبر ستتر میں سکسٹی آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ایک صفت یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں کسی بھی معبود کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے توحید پر قائم رہتے ہیں شرک سے شتناب کرتے ہیں اسی آیت میں دوسری صفت یعنی مجموعی طور پر ساتھویں صفت وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ کہ کسی ایسے نفس کو کسی ایسی جان کو وہ قتل نہیں کرتے جو اللہ نے حرام کر دی ہو جسے اللہ نے حرمت بخشی ہو اسے قتل نہیں کرتے نہ حق قتل نہیں کرتے اور اسی آیت میں آٹھویں صفت وَلَا يَزْنُونَ اور زِنہ نہیں کرتے یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالی نے جس طریقے سے انسان کو بہت سارے احکامات دیئے وہیں اللہ تعالی نے انسان کو عفت اور پاکدامنی کا حکم بھی دیا وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَوَارِهِمْ آنکھوں کو جھکھانا آنکھوں کی حفاظت کرنا جسم کی حفاظت کرنا اور اگر کوئی اس کا احتمام نہیں کرتا تو اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا تو یہاں بھی جو عباد الرحمن کی صفت بیان ہوئی اس پر ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی وَلَا يَزْنُونَ کہ وہ زنہ نہیں کرتے یعنی وہ بدکاری کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَأْسَامَةَ اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا تو اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور کیا ہوگا قیامت کے دن اس کے عذاب کو بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ظلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا احانت کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا البت اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی خوشخبری وہ ہمارے لئے بیان فرمائی اگلی آیت میں جو کوئی توبہ کر لے گا ایمان لے آئے گا نیک عمل کرے گا تو یہ ایسے لوگ ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا یعنی حالت کفر میں انہوں نے جو برے کام کیے تھے وہ ان کے نامہ عمال سے مٹا دیے جائیں گے اور اسلام لاکر جو نیک عمل کیوں ہوں وہ ان کی جگہ لے لیں گے یہ بھی اس کی ایک تفسیر ہے اور بھی اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم سب کو مرحمت فرما دے مفجی صاحب ہر وقت انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہئے اور دوسری بات ہے کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے توبہ کس سے کہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے جی اچھا سوال پوچھا آپ نے دیکھیں توبہ کے لغاوی معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی طب رجوع کرنا اور استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرنا تو توبہ اس کا نام ہے کہ انسان سے جو غلطی ہو گئی جو حکم عدولی ہو گئی جو نافرمانی ہو گئی اس پر ایک تو سب سے پہلے یہ کہ وہ دل سے پشیمان ہو شرمندگی ہو کہ یہ مجھ سے غلط کام ہو گیا اگر ایک آدمی کو شرمندگی نہیں ہے تو یہ پھر توبہ بھی نہیں ہے تو شرمندگی ضروری ہے اور دوسری جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ یہ بھی اس کے دل میں عظم ہو ارادہ ہو کہ اب تو ہو گیا آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ عظم کر لے کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا اور تیسرا یہ کہ اب جو اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے یا اللہ سے توبہ کر رہا ہے یا اللہ سے مغفرت طرف کر رہا ہے تو یہ سچے دل کے ساتھ ہو یہ دل کے ساتھ ہو یہ کچھ مجھے ارادہ ہو یہ تین چیزیں ہوگی ایک یہ کہ جو گناہ ہوا ہو اس پر پشیماندی شرمندگی دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عظم اور تیسرا یہ کہ جو توبہ ہے جو استغفار ہے جو اللہ کی طرف رجوع ہے وہ دل سے ہو وہ زبان سے نہ ہو صرف زبان سے ایک آدمی وہ کہتا رہتا ہے لیکن دل میں وہ چیز نہیں ہے تو یہ بھی آلہ درجہ توبہ کا نہیں ہوگا تو یہ تین چیزیں انشاءاللہ ہوں گی تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور معاف فرمائیں گے مفتصر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ دو رکعت نفل پڑے اور اس کے بعد دعا کرے استغفراللہ ربی من کل زمبن وعتوب علی یہ بھی اپنی زبان سے کہیں جی بہتر تو یہی ہے کہ صرف تو توبہ انسان پڑھ لے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ لے لیکن یہ کوئی شرط اور ضروری نہیں توبہ تو دل کے ارادے کا نام آپ بیٹھے بیٹھے اسی گناہ کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مسجد میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے وہیں گناہ کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ کو شرمندگی ہو گئی اور آپ نے عظم کر لیا کہ اب میں یہاں سے اٹھ جاؤں گا میں اس مجلس سے نکل جاؤں گا اور آپ اپنے اللہ کی طرح متوجہ ہو گئے آپ نے لوہ لگا لی دل سے آپ نے کہا دیا اللہ معاف کر دیں آئندہ نہیں کروں گا بس یہ توبہ ہے آلہ درجہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو آپ بعد میں وضو بھی کر لیں غسل بھی کر لیں اور دو رکعت نماز بھی پڑھیں اور کچھ صدقہ خیرات بھی کریں کوئی نیک کام بھی کریں کیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو تو اس کے فوری بات کوئی نیکی کر لو سیکھیں نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی ان الحسنات یو ذہبن السیئیہ یہ بالکل ایسا ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے بلکہ اگر ایسا ہو تو آئیڈیل ہے نہ ہو تو بندے کا اپنے اللہ سے معاملہ ہے ٹھیک اس سے اب آخری سوال یہ ہو گئے سوالے سے کہ ان آیات میں جو صفات بیان کی گئی ہے اس سے آج کے ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام اور سبق ملتا ہے جبالکل ابھی کچھ صفات رہتی ہیں اگر ہمیں مختصرا تھوڑی سی بات کر کے اس کو اگلے کسی اس میں بیان کر لیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس میں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے یہ ہماری ہماری رہنمائی کے لئے تذکیر کے لئے نصیحت کے لئے یہ نصیحت ہے اس کے اندر تو یہ جو اللہ تعالی نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی سورہ فرقان میں یہ اس لئے بیان فرمائی کہ ہم ان صفات سے متصف ہوں ہم میں سے ہر آدمی ہمارے بچے بھی ہمارے بوڑے بھی ہمارے جوان بھی ہمارے مرد بھی ہماری عورتیں بھی ہم ان صفات کو اپنی زندگیوں کے اندر ہم لے کریں آجیزی ہماری زندگیوں کے اندر ہو اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اسی طرح ہم رات کا کچھ پہر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ سے جہنم کے عذاب سے ہم پناہ مانگیں خرچ کریں تو اس میں فضول خرچی نہ ہو آج کل ہمارے فضول خرچی بہت ہے نوجوانوں میں دکھاوے کے لئے بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دی جاتی ہیں ایسا نہ ہو اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ پکارا جائے کسی کو قتل نہ کیا جائے آج کل چھوٹ چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے پر اسلحہ نکال لیا جاتا ہے تو اس کی نوبت ہی نہ ہے اور غصہ ہی نہ ہے بلکہ حدیث میں تو آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے وضو کر لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اس لئے کہ غصہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غصہ کے نتیجے میں کسی کو نقصان پہنچ جاتا ہے کسی کی جان چلی جاتا ہے اسی طریقے سے زنا سے اور بدکاری سے اسی طرح جو بے راہ روی کی چیزیں ہیں اس وقت جتنی بھی جو میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بوڑے بھی سب کو اس سے بچائے جائے تو آج جو ہم نے عباد الرحمن کی صفات پڑھی ان سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ساری امت کو قرآن کریم سے جوڑ دے اور ان باتوں کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا اللہ ہمیں بہت دے بہت شکریہ مفتی صاحب ناظرین دیکھا آج کے ان آیات میں درس قرآن میں اللہ کے بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں آپ نے اللہ کے بندوں کی جو صحیح صفات ان پر عمل کرنا ہے اگر کبھی آپ سے کوئی گناہ ہو گئے تو آپ نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے وہ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے عباد الرحمن کی اور صفات بھی ہے اس پر ہم گفت کو کریں گے اگلے پیرورام میں ابھی ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی